سیارے بچوں اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ابوالکلام آزاد اسے کو آج ہم کنٹیونئے کریں گے اس کے آج کوسٹن آنس رہیں ہم وہ کریں گے تو یہاں پہ دیا ہے او مانے یاد کریں پہلا ہے بیہد اس کا مانہ ہے بہت زیادہ پھر ہے ذہین اس کا مانہ ہے اقلمان پھر ہے بیداری اس کا مانہ ہے خوشحاری پھر ہے لگن اس کا مانہ ہے دون پیار پھر ہے عالم اس کا مانہ ہے جاننے والا بہت علم رکھنے والا پھر ہے جیدو جہد اس کا مانہ ہے کوشش محنت پھر ہے تحریک اس کا مانہ ہے کوشش پھر ہے رحمائی اس کا مانہ ہے رہبری ہدایت پھر ہے آخری آرامگا اس کا مانہ ہے قبر تو نیچے ہے مختصر جواب لکھئے پہلا ہمارا کوسٹن ہے ملانہ آزاد کہاں پیدا ہوئے تو اس کا انصر میں نے یہاں لکھا ہے ملانہ آزاد مکہ میں پیدا ہوئے تو دوسرا ہمارا سوال ہے ملانہ آزاد کب پیدا ہوئے تو اس کا انصر ہے ملانہ آزاد اٹھارہ سو اٹھاسی حصی میں پیدا ہوئے تو پھر ہے ملانہ نے کس مدرسے میں تعلیم پائی تو اس کا جواب ہے ملانہ آزاد نے کسی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی ان کے والد نے انہیں گھر پر ہی پڑھانے کا انتظام کیا تو پھر ہمارا اگلے سوال ہے ملانہ آزاد کے اخباروں پر حکومت نے پبندی کیوں لگائی تو اس کا جواب ہے ملانہ آزاد کے اخباروں پر پبندی اس لیے لگا دی گی کیونکہ وہ ہندوستان کی ازادی کے لیے جدوجہد کرتے تھے انگریز حکومت نے آپ کو کوئی کئی بات جہل بیجا آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دی گی آپ کے اخباروں پر پبندی لگا دی گی تو ہمارا اگلا کوششن ہے ملانہ آزاد کس مہت میں کے وزیر ہوئے تو اس کا جواب ہے ملانہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گی تو یہ آر اڑی ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا تو اسی کے ہم نے کیا لکھے کوششن کے آنسر لکھے پھر ہے مثال دیکھ کر لفظ کے مقابل میں اس کا متعزاد لکھے یعنی کہ اس کی زد لکھے تو یہ ہے متعزاد جو ہے یہ زد کی جمعہ ہے یہاں پہ ہے مثال آر اڑی دی ہے یہاں پہ ہے چھوٹا اس کی زد ہے بڑا پھر ہے ہونچا اس کی زد ہے نیچا پھر ہے سستا سستا اس کی زد ہے مہنگا پھر ہے اول اس کی زد ہے آخر پھر ہے آج اس کی زد ہے کل پھر ہے دور اس کی زد ہے نزدیک تو پھر ہے مناسب لفظ حال جگوں کو پر کیجئے ابوالکلام آزاد کا اصلی نام ڈیڈیش تھا یہاں پہ مہدین آمد اور احمد مہدین دو لکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا اصلی نام مہدین آمد تھا تو ہم نے پہلے میں لکھا ہے مہدین آمد اس کو یہاں پہ اوپر میں نے نشان لگایا ہے تو پہلے میں فرندہ بلین شو اس میں یہ آئے گا اسی طرح دوسرا ہے آپ بہت بڑے ڈیڈیش تھے عدیب یا ڈاکٹر تو وہ کیا تھے عدیب تھے یہاں پہ لکھیں گے ہم عدیب پھر ہے آپ ہندوستان کے پہلے وزی ڈیڈیش تھے تعلیم یا قانون کیا تھے وزیر تعلیم تھے تو ہمیں اس میں لکھنا ہے وزیر تعلیم اس میں تعلیم آئے گا تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ نشان بھی لگایا ہے پھر ہم ملانہ آزاد بہت ڈیڈیش تھے ذہین یا کن ذہین کیا تھے ذہین تھے تو ملانہ آزاد جو تھے وہ بہت ذہین تھے